اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان اسمٹی کی جانب سے مستحیق افراد کے عزاز میں شاندار افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا اسمٹی نے ہر سال کی طرح اس سال بھی دکھی انسانیت کی خدمت سے سرشار ہو کر مستحیق افراد کو افتاری کروانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے خدمت کے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسمٹی نے مستحیق افراد کے عزاز میں پروکار افتار ڈینر کا احتمام کیا جس میں مستحق افراد کو افتاری سمیت کھانے پینے کی اشیاء کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائی گئی مستحق افراد کے لیے افتاری کا انتظام مفتی قاضی حسن رضا کی جانب سے ہی کیا جاتا ہے جبکہ انتظامیہ میں پروجیکٹ مینجر ایس ایم ٹی ڈیری فارم تاہر محمود اور پروجیکٹ مینجر ایس ایم ٹی سیونگ سینٹر توحید احمد سمیت ایس ایم ٹی کے دیگر رہنما اور رہدداران شامل تھے ایس ایم ٹی کے زیر احتمام مستحق افراد کے لیے افتاری کا سلسلہ پہلے رمضان المبارک سے آخری رمضان تک جاری رہتا ہے جبکہ ایس ایم ٹی مستحق افراد کی خدمت کے لیے بے پناہ منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے جس میں یتیم اور بیوہ بچیوں کی سلائی کڑائی کا کام بلا معافظہ سکھایا جاتا ہے جبکہ ایس ایم ٹی کے زیر انتظام چلنے والے ہسپتال میں ٹھیلی سیمیا کے مریضوں کا مفت علاج اور بلڈ کے ساتھ ساتھ ادویات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جاتا ہے افتار ڈینر کے موقع پر پروجیکٹ مینجر طاہر محمود کا کہنا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کا سلسلہ گزشتہ سولہ سال سے مخیر حضرات کے تعاون سے جاری رکھا ہوا ہے انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید تندہی کے ساتھ جاری رکھیں گے یہ ہمارا ادارہ ہے ایس ایم ٹی ہسپٹل تو ہم دوزار چھے سے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس کے بانی ہمارے موسیقی قاضی حسن رضا صاحب جن کی یہ محنت جو جن کی یہ ساری کارشی ہے تو یہ ایس ایم ٹی ہسپٹل کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ اس کے ساتھ مطلب ہے کہ جو ہمارے پروجیکٹ ہیں ایس ایم ٹی ہسپٹل چار رہے ہیں اس کے ساتھ مدرسے چار رہے ہیں یتین بچوں کا پروجیکٹ چار رہے ہیں اس کے ساتھ سلائی سنٹر چار رہے ہیں پھر اس کے ساتھ ڈیری فارم چار رہے ہیں تو الحمدللہ آر ساتھ جس طرح ہم رمضان پیکنج دیتے ہیں اس طرح اس طرح جو مفتی صاحب نے نئی سیٹنگ کیے اس طرح ہم رمضان پیکنج بنا کے لوگوں کو کھانا تقسیب کریں تو الحمدللہ اس طرح ہم تقریباً پروجیکٹ مینجر توحید احمد کا کہنا تھا کہ غریب مفلس اور نادار افراد کی مدد کا یہ سلسلہ پاکستان بر کے تمام شہروں میں پھلایا جا رہا ہے تاکہ تمام ضرورت مند افراد کی مدد کو یقینی بنایا جا سکے ہمارا ہر سال رمضان میں ہم فوٹ پروجیکٹ کرتے ہیں جس میں ہم غریب ہوں اور مسکینوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں تقریباً ایک مہینے کا راشن ہے کھاندان کے لیے ہوتا ہے اس طفح کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کافی لوگوں کو پرابلم بوری جی ملکوری کمانے میں ان کو ڈیلی بیجز کمانے میں تو اس طفح ہمارے مفتی صاحب نے کم فرمایا کہ آپ جو پکا پکایا کھانا ہے وہ بھی تقسیم کریں تو اس طرف ڈینر پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا جس میں ہم کھانا پکا کر روڈیاں اور ساغن جو غریب اور مسکین افراد بھی تقسیم کرتی ہیں امیشل تعداد میں ابھی یہاں پر ہریپور میں ہم کر رہے ہیں سربودہ میں بھی یہ ہمارا پروجیکٹ ہو رہا ہے اور مزید دوسرے شہروں میں بھی ہمارا پروجیکٹ کو آگے چلایا جائے تو دعا کریں کہ جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جمالوں دار میں فرقصتہ فرمائے قرآن میں ثابت کرنی ہمارے اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نورے رمزان 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 موسیقی